السلام علیکم ویورز ویلکم تو ماں چینل شاجیز سمارٹ اڈوائز آج میں آپ کو مدر ٹنکچر کے بارے میں بتاؤں گا یہ مدر ٹنکچر کیا ہے کوئی بھی جو ڈیلیوشنز ہیں جتنی بھی اس کی جو مدر ہے اس کو مدر ٹنکچر کہا جاتا ہے جو بھی آگے پوٹنسیز ہیں 1 ہے 2 ہے CH ہے 200 وغیرہ ہے ساری پوٹنسیز جو ہیں وہ کیوں سے ہی بنای جاتی ہیں اس میں بلاٹ ٹنکڈم یا اینیمل ٹنکڈم کوئی بھی اس میں سے لیا جاتا ہے وہ پیور ایکسٹریکٹ لیا جاتا ہے تو اس سے مدر ٹنکچر بنتی ہے اور یہ اوریجنل ریمیریز کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جو زیادہ تر ایلکوہل میں بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو نائنٹی ڈیز کے لیے رکھ دیا جاتا ہے مکس کر کے جس کے بعد یہ مدر ٹنکچر تیار ہوتا ہے اور اس میں بہت خاص پرٹیکولر ریشیو کے تیارت اس کو بنایا جاتا ہے الگ الگ دوائیوں میں الگ الگ تھوڑا بہت ریشیو میں فرق ہوتا ہے اور ایکسٹریکٹس جو ہیں اور اس کے جو کومبینیشن ایلکوہل کے ساتھ ہیں اس کے بعد یہ پھر مگر ٹنکچر پرپیر ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کو اس کی جو پوری ڈیٹیلز ہیں وہ فارماکوپیا میں ملیں گی جو کہ ہمیپیتی کی ہوتی ہے خاص جس میں پوری میڈیسن کے پریپیریشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے اب مدر ٹنکچر جو ہے وہ چونکہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کے کیسز دیکھتے ہیں جیسے راو اور فولیا ہے سرپینٹینا ہے کیوں میں یہ ہائی بی بی کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر آپ دیں تو فوری دور پر بی بی کم ہو جائے گا جیسے کہ اگر ون اٹی بائی ہنڈرڈ ہے تو اس میں بھی یہ بہت مفید ہوتی ہے اس کے علاوہ بلاٹا اورینٹیلز ہے کیوں میں یہ استما کے ساتھ کے لیے بہت مفید ہے اگر کچھ عرصے تک اس کا استعمال کیا جائے تو ملکل استما دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اب اس کو استعمال کس طرح کیا جائے کیوں پاور کی جو دوائیوں دیئے اس کو نوروالی جیسے ون فوڈ کپ پانی لیا آپ نے اور اس میں ٹوئنٹی ڈال دیئے کیوں پاور کی دوائی جیسے پھر اس کیا سر میں دردہ دردہ بیلے دردہ کیوں کا اپنے استعمال کیا تو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا سپ لیں دو تین دفع دو سے تین دفع ملے لیں تو زیادہ بہتدر ہوگا اس کو آپ لیں تو کافی مفید ہے اسی طرح زیادہ تر جو دوائیاں اور جو میڈیسنز کلینکس میں آپ دو اپنے استعمال ہوتی ہیں ان میں کیوں پاور کی بہت زیادہ استعمال کیا جاتی ہے اچھا کیلینڈلوڑا کیوں ہے اس طرح وہ کریم سے وغیرہ بھی آتی ہیں تو وہ کٹس کے لیے برن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں امیدہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ